اسلام علیکم میں ڈاکٹر نکھت اپنی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ باؤٹ ڈیفرنٹ ڈیزیزز تو ٹوڈے اوڈ ٹاپک ایس چل بلینز فروسٹ بائٹ جسے اردو میں کہتے ہیں پالا مارنا یا سردی رگنا جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ بیماری اکثر دیکھنے میں آتی ہے تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے چل بلین is a medical condition ہوتی ہے that is often confused with frostbite یعنی frostbite کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہی چل بلین اور frostbite جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ulcers ہوتے ہیں affecting the extremities یعنی بہت گہرائی سے جو affect کر رہے ہوتے ہیں body کو individual exposed ہوتا ہے cold سے یعنی سردی لگتی ہے بہت زیادہ سردی کی وجہ سے جو skin ہے وہ bed پر بلکل سن ہو جاتی ہے red ہو جاتی ہے سفید ہو کر سخت ہو جاتی ہے خون کا دورہ وہاں پر ٹھیک ہو کر مقام آف بحال ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوران خون بند ہو کر وہاں پر سخت سوزش ہو جاتی ہے بہت عرصے تک سردی لگنے سے ناک بند ہو جاتی ہے اور سرخ بھی ہو جاتی ہے یہ case کہیں بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے ناک پر بھی پاؤں پر بھی ہاتھوں پر بھی تو اس کو کہتے ہیں chill blends frostbite پالا مارنا یا سردی لگنا homeopathic میس کی بہت سی medicine ہے جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جس medicine کے symptoms آپ سے سب سے زیادہ match کرتے ہیں آپ اس medicine کو use کر سکتے ہیں خود سے بھی use کر سکتے ہیں اور اپنے doctor کے مشورے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اگر آپ doctor ہیں تو بہترین انتخاب ان medicines میں سے کر سکتے ہیں تو پہلے جان لیتے ہیں کہ اس کی causes کیا ہوتی ہیں poor peripheral circulation سب سے بڑی cause اس کی blood circulation جب صحیح نہیں ہوتی poor general health یا irritation جو ہے باڈی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے یا تو بہت زیادہ fatness ہوتی ہے یا پھر بہت زیادہ thin جیسے پاؤں کی انگلیوں میں یا ہاتھوں کی انگلیوں میں بہت زیادہ fat ہوتا ہے یا پھر وہ بہت زیادہ thin ہوتی ہے تو دونوں situations میں یہ بہت زیادہ effect ہوتے ہیں chill blend سے clinical features کے حالے سے اگر بات کریں chill blends کے بارے میں تو سب سے پہلے تو یہی toes, fingers, ears, tips off nose جو ہیں یہ افیکٹڈ ہوتے ہیں chill blend سے inflammation بہت زیادہ ہوتی ہے redness پائی جاتی ہے intense distressing itching ہوتی ہے burning pain جو ہے اس میں پائی جاتا ہے یعنی انگلیوں میں پاؤں کے انگلیوں میں اتنا زیادہ ہاتھوں کے انگلیوں میں جہاں پہ بھی یہ inflammation ہوتی ہے اتنا زیادہ pain ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی coldness یا hotness extra یا even کپڑا وغیرہ کوئی یا bed بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا ulceration ہو جاتی ہے fingers کی اور toes کی جس part پر بھی یہ chill blend ہوتا ہے وہ part dusky ہو جاتا ہے cold ہو جاتا ہے redness اس میں آ جاتی ہے coldness کی وجہ سے اس کے جب یہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس پر brown brown سے marks جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں complications جو ہیں وہ chill blends کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ulceration کی وجہ سے especially جب ulcer کی کیفیر پوری باڈی میں پائی جاتی ہے اس کو manage بھی کیا جا سکتا ہے اگر ہم avoid کریں cold سے avoid کرنا بہت ضروری ہے warm اگر اپنے آپ کو رکھیں تو اگر چھئی better ہوتا ہے لیکن اگدم سے خود کو جو heat up کرنا وہ صحیح نہیں ہوتا آپ shoes پہنیں glass پہنیں یا ہلکے کپڑا رکھ کر اپنے آپ کو heat دیں اور آہستہ آہستہ جو ہے dry کریں اور heat دیں تو وہ best رہتا ہے یعنی اگدم سے cold یا hot کرنا جو ہے اس جگہ کو better نہیں ہوتا پھر diet کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے healthy diet لیں exercise کریں تاکہ blood کا جو flow ہے وہ better ہو vitamin k foods کا بہت زیادہ استعمال کریں کیونکہ اس سے blood کا flow بہت اچھا ہوتا ہے body میں جتنا تیزی سے blood flow کرے گا اور جتنا اچھا blood کا flow گا exercise سے اچھی diet سے اتنی تیزی سے آپ کا جو زخم ہے وہ recover ہو جائے گا sometimes جو ہے یہ صرف blood flow ٹھیک ہونے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے chill blades یا frost وغیرہ یہ صرف blood کے flow سے ٹھیک ہو جاتا ہے but sometimes یہ بہت زیادہ bad situations اختیار کر لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے homeopathic medicine میں اس کی بہت اچھی medicine ہے سب سے پہلی medicine ہے agricus agricus بہت ضبردست medicine ہے chill blades کے لیے جب burning بہت زیادہ ہو ریڈنیس ہو جس جگہ chill plane ہے اس سے swelling بہت زیادہ پائی جاتی ہو ایسے رکھتے ہے جیسے froze ہو گیا ہے جم گیا ہے اچھ اور scratching ایسے جیسے سویاں اس کے اندر سے چھپتی ہوں بہت زیادہ painful ہوتا ہے especially in cold weather میں alcohol لینے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو یا وہ people جو بہت زیادہ weak ہو یعنی صحت پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہو تو اس طرح کی patients جو ہیں وہ agricus کا استعمال اس کے لئے کر سکتے ہیں دوسری میڈیسن ہے آرسینکم آرسینکم بہت زیادہ best میڈیسن ہے especially جب یہ گینگرین کی شکل اختیار کر جائے especially ulcerated chill blains جب ہوتا یعنی زخمی حالت میں جب یہ chill blains جو ہے سارا زخم بن جاتا ہے اس میں پس پڑھنا شروع جاتی بہت بیسٹ رہتا بوریکس بہت اچھی میڈیسن ہے extremely dryness اگر پائی جاتی ہو سکن کے اندر ویٹیڈ رنکر سکن ہو تنڈنسی تو ڈیولپ ویڈش پیمپلز اس کے اندر ایسا لگتا ہو جیسے چھوٹے چھوٹے دانے نکل نکل بوریکس کا استعمال جو بہت اچھا رہتا ہے تیسری جو میڈیسن ہے فورت میڈیسن ہے کیلنڈولا کیلنڈولا بہت زبردست میڈیسن ہے اس کے اوپر استعمال کیا جائے اگر زخم بننا شروع ہو جائے یا پس پڑھنا شروع ہو جائے تو کیلنڈولا کا مرہم بار بار اپلائے کرنا چاہیے دن میں تین سے چار ٹائم تو وہ پس بننے کی عمل کو روکتا بھی ہے اور تیزی سے زخم کو ٹھیک کرتا ہے تو کلنڈولا بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے علاوہ اس کو آپ پانی میں ڈال کر دن میں تین ٹائم استعمال بھی کر سکتے ہیں سلفر سلفر بیسٹ میڈیسن فور بیچنگ باڈی ہوتی ہے باڈی بیڈ کو برداشت نہیں کر سکتی یعنی اس طرح کا سیچویشن باڈی میں کسی بھی جگہ پائے جائیں باڈی اگر درٹی رہتی ہو فلتی پیپل ہو ایسا ایسے لوگ جو انفیکشن بہت زیادہ دیکھنے میں آتا یعنی اکثر اور بیچتر ان کے اندر انفیکشن ہوتے رہتے انفلمیشن دیکھنے میں آتی ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے سلفر بہترین میڈی سپیشلی جب ان کو ساتھ میں واش کروایا جائے اور بعد کے بعد یہ سیچویشن دیکھنے میں آئے تو پھر سلفر کا استعمال بہت اچھا رہتا ہے پیٹرولیم پیٹرولیم جیسے کہ سب جانتے ہیں جس میں ہینڈ چاب ہو جاتے ہیں فیڈ سلائٹس انجرد رہتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ خوشکی رہتی ہے باڈی میں دیفرنٹ پارٹس میں خوشکی دیکھنے میں آتے خوشکی کی وجہ سے سکین جو ہے مسئلسل جھڑتی رہتی ہے پیٹرولیم ایسی کیسیز میں دی جا سکتی ہے جس میں نیچے زخم بھی ہو اور اوپر سے سکین بھی اترتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو پیٹرولیم بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے بعد لیکیسس چیل بلویش ریڈ اور بلویش بلیک ڈسکلیریشن راؤنڈڈ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جب بہت زیادہ ایسا بن جاتا ہے ڈیورنگ سلیپ بہت زیادہ برننگ ہوتی ہے جیلن ہوتی ہے ایچنگ ہوتی ہے ایسے کیسز میں لیکیسس استعمال کی جا سکتی ہے ساتھ میں اگر شگر کا بھی پرابلم ہو تو پھر چیل بلینز کے لیے لیکیسس سے بیٹر میڈیسن اور کوئی نہیں دنی نیکس میڈیسن is ہیپر گرم ریپ رکھنے سے جب سکون ملتا ہے اور کوڈ ایئر سے بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو ایسے کیسز میں ہیپر سلف کا استعمال کیا جائے تو بہت تیزی سے آرام محسوس ہوتا ہے تو یہ تھی ہومیپیتک میڈیسن جو میڈیسن آپ کے سمٹم سے سب سے زیادہ سکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ